الفاظ مترادف کو پڑھانے سے یہ مقاصد حاصل ہوں گے قوائد کی روح سے مترادف کی اسطلاح سے روشناس ہو سکیں گے اپنے ذخیرے الفاظ میں اضافہ کر سکیں گے ایک ہی معنی والے کئی الفاظ سیکھ سکیں گے آج پڑھائی سے پہلے میں آپ کو سناؤں گی ایک کہانی کس کس کو کہانی پسند ہے اس کا مطلب ہے سب کو کہانی پسند ہے تو میں شروع کرتی ہوں اپنی کہانی سارا اور زارا دو سہلیاں ہیں سارا کے ابو استاد ہے جبکہ زارا کے والد دفتر میں کام کرتے ہیں سارا کے گھر کے ساتھ ایک باغ ہے جبکہ زارا کے گھر کے ساتھ ایک گلشن ہے سارا کو اپنے وطن سے بہت پیار ہے جبکہ زارا کو اپنے ملک سے بہت پیار ہے بچو کیسی لگی میری کہانی اچھی لگی اچھا چلیے اب میں پھوشتی ہوں ایک سوال اس کہانی میں کون کون سے ایسے لفظ ہیں جن کے معنی ایک جیسے ہیں میں ایک مثال آپ کو بتاتی ہوں ابو والے اب دونوں یہ الفاظ بولے اور لکھنے میں تو مختلف لگ رہے ہیں لیکن ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے اب کون بچہ مجھے بتائے گا شاپ باش والدہ اور والدہ سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے امی شاپ باش والدہ امی سب بچے دھو رائے والدہ امی اور کون سا بچہ بتائے گا مجھے باغ شاپ باش اور باغ سے ملتا جلتا لفظ جو ہے وہ کون سا ہے گلشن باغ گلشن اچھا آپ کون بتائے گا مجھے ہم آپ کو آتا ہے اچھا بتائیں وطن ملک سب دھو رائے میرے ساتھ وطن ملک اب یہ دونوں الفاظ بھی بولنے اور لکھنے میں تو مختلف لگ رہے ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہے اب پوری جماعت میرے ساتھ دھو رائے ابو والد والدہ امی باغ گلشن وطن ملک کہانی کے بعد اب چلتے ہیں اپنے انوان کی طرف بچوں ایسے الفاظ جو بولنے اور لکھنے میں مختلف ہوں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہو قوائب کی روح سے انہیں الفاظ مترادف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الفاظ مترادف سب بولے میرے ساتھ الفاظ مترادف آج میں بچوں کو سکھاؤں گی الفاظ مترادف جیسے بچوں اللفظ ہے سہی کیا لفظ ہے سب بولیں سہی تو اس کا مترادف لفظ کیا ہوگا درست سب بولیں میرے ساتھ سہی کا مترادف لفظ درست سہی درست شباش بچوں یہ لفظ کیا لکھا ہے خفا کیا لفظ ہے خفا سب بولیں خفا اور خفا کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے ناراض خفا کا مترادف لفظ ناراض شباش بچوں یہ کیا لفظ لکھا ہوگا ہے اندھیرہ شاباہ سب پڑھیں اندھیرہ اندھیرہ کا مطرحادیف لفظ کیا ہوگا تاریکی اندھیرہ تاریکی سب بچے میرے ساتھ بولیں اندھیرہ کا مطرحادیف لفظ تاریکی شاباہ بچوں یہ لفظ پڑھیں کیا لفظ لکھا ہے دنیا شاباہ کیا لفظ ہے دنیا اور دنیا کا مطرحادیف لفظ کیا ہوگا جہان دنیا کا مترادف لفظ کیا ہوگا جہان سب بولیں میرے ساتھ دنیا جہان شاباش بچوں کیا لفظ لکھا ہوا ہے پرچم شاباش سب پڑھیں میرے ساتھ پرچم پرچم کا مترادف لفظ کیا ہوگا چھنڈا پرچم کا مترادف لفظ چھنڈا سب بولیں میرے ساتھ پرچم چھنڈا شاباش بچوں اگلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے عزت کیا لفظ ہے عزت عزت کا مترادف لفظ کیا ہوگا احترام عزت سب بولے میرے ساتھ عزت کا مترادف لفظ احترام شباش بچوں کیا لفظ لکھا ہوا ہے اجازت سب بولے میرے ساتھ کیا لفظ ہے اجازت اجازت کا مترادف لفظ کیا ہے منظوری کیا لفظ ہے منظوری اجازت کا مترادف لفظ منظوری سب بولے میرے ساتھ اجازت منظوری شاباش سب بچے اپنی ایس ایل ایس ورک بک نکالیں شاباش ورشیٹ نمبر نو صفحہ نمبر چودہ سب نکالیں اپنی ورشیٹ نمبر نو صفحہ نمبر چودہ شاباش اب سب بچے سوال نمبر ایک پر انگلی رکھیں اب میں سوال پڑھتی ہوں سب نے دھیان سے سننے ہر تطلی کے پر پر لکھا لفظ پڑھئے اور اس تطلی کے دوسرے پر پر میرے ساتھ سب بولیں پہلا لفظ کیا لکھا ہے محبت درمیان احترام ناراض مشورہ جہان اونچہ منظوری ان الفاظ میں سے اس کا درست مترادف ڈھونڈ کر لکھئے جیسے ایک مثال آپ کو دی گئی ہے کہ ایک تطلی کے پر پر لکھا ہے پیار اور پیار کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے سب بتائیں مجھے محبت شاباش اس کا مطلب ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی پیار محبت اب اگلی جو تطلی ہے اس کے ایک پر پر کیا لکھا ہے دنیا شاباش تو دنیا کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے جہان شاباش دنیا جہان اب تیسری تطلی ہے اس کے ایک پر پر کیا لکھا ہے اجازت کیا لکھا ہے اجازت تو اجازت کا مترادف لفظ کون مجھے بتائے گا منظوری شاباش اجازت منظوری اب اگلی تطلی ہے اس کے پر پر کیا لکھا ہے عزت کیا لکھا ہے عزت سب بولیں میرے ساتھ عزت اور عزت کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے احترام شاباش عزت احترام اب اگلی تطلی ہے اس کے پر پر کیا لکھا ہے خفا خفا کا آپ کو میں نے کیا بتایا تھا مترادف لفظ کون بتائے گا مجھے شاباش ناراض خفا ناراض اب اگلی تطلی کے پر پر کیا لکھا ہے عالی کیا لفظ ہے عالی عالی کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے آپ اوپر سے بھی بریکٹ میں بھی لکھے ہیں لفظ ڈھونڈ سکتے ہیں اونچا شاباش اگلی تطلی کے پر پر کیا لفظ لکھا ہے کون مجھے بتائے گا آپ بتائیں شاباش تجویز 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 کا مترادف لفظ آپ بھی مجھے بتائیں اس کا مشفرہ شاباش اس کا مطلب ہے میرے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی تجویز مشفرہ اب اگلی تطلی ہے اور آخری تطلی اس کے پر پر کیا لکھا ہے کون مجھے بتائے گا بیچ شاباش کیا لفظ ہے بیچ بیچ کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے درمیان شاباش بیچ درمیان سب بچوں نے دیہان سے سوال کو سمجھتا ہے اور اس کے بعد آپ خود یہ خوش خطی سے لکھیں گے سوال نمبر دو ہے آئیے بچوں باسکٹ بال کھیلیں اور دیکھئے کون کتنے گول کر سکتا ہے دیئے گئے گیندوں پر لکھے الفاظ پڑھیں اور ان کے درست مترادف والے باسکٹ سے ملا کر گول کریں اب ایک گیند پہلی گیند ہے اس پر کیا لکھا ہوئے کیا لفظ لکھا ہوئے اونچا شاباش اب آپ نے اس گیند کو کون سی والی باسکٹ پہلے لفظ میں ڈالنا ہے تو اس کا مترادف ہے اونچا کا مترادف کیا ہوتا ہے آلی شاباش یعنی پہلے آپ نے گول کر لیا کہ اونچا کو آپ نے کون سی والی باسکٹ میں ڈال دیا آلی آلی والی جو باسکٹ ہے اس میں ڈال دیا دوسرا لفظ پڑھیں دوسری گیند پر کیا لکھا ہوا ہے صحیح صحیح جو ہے گیند جو ہے وہ کون سی والی نیٹ میں جائے گی صحیح جو ہے وہ درست شاباش صحیح جو گیند ہے جو وہ جائے گی درست والی باسکٹ میں تیسری گیند پر کیا لفظ لکھا ہوا ہے تاریکی شاباش تو تاریکی کو کون سی والی باسکٹ میں ڈالیں گے تاریکی کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے اندھیرہ شاباش تو تاریکی والی جو گیند ہے وہ جائے گی اندھیرہ والی باسکٹ میں شاباش شاباش اب اگلی گیند ہے اس پر کیا لفظ لکھا ہوا ہے مشفرہ مشفرہ تو مشفرہ کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے کون مجھے بتائیں گا شاباش بتائیے آپ تجویز شاباش تو اب مشفرہ جو گیند ہے جس لفظ لکھا ہوا ہے وہ جائے گا تجویز والی باسکٹ میں اب اگلی گیند ہے اس پر کیا لفظ لکھا ہوا ہے اجازت شاباش تو اجازت کس کا مترادف لفظ کیا ہوتا ہے منظوری شاب باش تو اجازت جو ہے گین جس پہ لکھاوا ہے وہ کون سی باسکٹ میں جائے گی منظوری واری باسکٹ میں سوال نمبر چار دراصل حروف کی مدد سے بامائنی لفظ ترطیب دیں پھر اس لفظ کا مترادف تحریر کریں جیسے آپ کو حروف دیئے گئے ہیں آپ نے یہ بے ترطیب حروف ہیں آپ نے ان حروف کو ترطیب دینا ہے اور اس کے بعد اس کو جوڑ دینا ہے ان حروف کو اور اس کے بعد لفظ لکھ کے اسی کا پھر آپ نے مترادف لفظ لکھنا ہے جیسے آپ کو ایک مثال دی گئی ہے ہے یہ سواد ہے یہ بے ترطیب آپ کو حروف دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو ترطیب پہلے دینا ہے تو کیا بنے گا کسی کو سمجھ آ رہی ہے صحیح شاب باش تو صحیح کا مترادف لفظ کیا لکھا ہوا ہے مثال دی گئی ہے درست اب اسی طرح تے آئین زے اب بے ترطیب یہ لفظ ہیں تو پہلے کون سا حرف آئے گا آئین زے تے کیا بن گیا آئین زے تے عزت تو آپ نے اس کو جوڑ کے لفظ لکھنا ہے عزت اور عزت کا مترادف لفظ کیا لکھیں گے احترام شاب باش عزت احترام اس کے بعد اگلا ہے دوسرا جیم نون ہے علف یہ بھی اب بے ترطیب جو ہیں وہ حروف ہیں آپ نے پہلے ان کو ترطیب دینا ہے پہلے ترطیب دیں گے کس طرح کون سا حرف پہلے آئے گا جیم جیم کے بعد ہے ہے کے بعد علف اور علف کے بعد نون تو کیا بن جائے گا جیم ہے علف نون جہان شاب باش اب آپ نے جہان لفظ لکھنا ہے الفاظ میں اور جہان کا مترادف لفظ کیا ہوگا دنیا شاب باش جہان کا مترادف لفظ دنیا اب تیسرا اسی طرح ہے فے علف خے اب یہ بے ترطیب حروف ہیں آپ نے پہلے ان کو ترطیب دینا ہے پہلے کون سا حرف آئے گا جس سے وہ لفظ بنے گا خے خے کے بعد فے اور فے کے بعد علف خے فے علف کیا بن جاتا ہے لفظ خفا شاب باش اب آپ نے الفاظ میں اس کو لفظ کو کیا لکھنا ہے خفا اور خفا کا مترادف لفظ کیا ہوگا کون بتائے گا ناراض خفا کا مترادف لفظ ناراض شاب باش اسی طرح اسی طرح یہ خفا کا مترادف لفظ کون بتائے گا اونچا شاب باش آلی کا مترادف لفظ اونچا اگلا پانچوان ہے آپ کا حروف جو دیئے گئے ہیں میم پے چے رے یہ بے ترطیب حروف ہیں آپ نے پہلے ان حروف کو ترطیب دینا ہے پہلے کون سا حرف آئے گا پے پے کے بعد رے پے رے پر اور چے میم چم پر چم کیا لفظ بن گیا پرچم پرچم لکھیں گے اور پرچم کا مترادف لفظ کون بتائے گا چھنڈا شاب باش پرچم کا مترادف لفظ چھنڈا اب اگلے حروف پہ آتے ہیں چے بے چھوٹیے کیا بن جاتا ہے یہ تو بے ترطیب ہیں پہلے ترطیب دیں گے پہلے کون سا حرف آئے گا بے چھوٹیے چے کیا بن گیا بے چھوٹیے چے بیچ کیا بن جاتا ہے لفظ بیچ سب بچے در لکھیں لفظ بیچ تو بیچ کا مترادف لفظ کیا ہوگا کون بچہ مجھے بتائے گا درمیان شاب باش بیچ کا مترادف لفظ کیا ہوگا درمیان شاب باش اس کا مطلب ہے میرے بچوں کو اچھے طریقے سے الفاظ مترادب کی سمجھ آگئی اب آپ نے خوشخطی سے اس کو لکھنا ہے یہ حل شدہ ورشیٹ آپ کو نمونے کے طور پر دکھائی جا رہی ہے تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ نے اپنی ورشیٹ اس انداز میں حل کی ہے تاکہ آپ کو نمونے کے طور پر دکھائی جا رہی ہے